السلام علیکم my youtube family آپ لوگ سب کیسے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت اچھی مزیدار اور ایزی جس ون آر میں ریڈی ہونے والے کیک کی ریسپی شیئر کرنا ہوں جو خاص طور پر ان بگنرز کے لیے جو بیکنگ کو بہت مشکل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بیکنگ نہیں کر سکتے آئیے سب سے پہلے اس کی پرپیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اور پتیلے میں اپنے گھر میں کوئی بھی سٹینٹ اور اگر آپ کے سٹینٹ نہیں ہے تو کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ آپ اٹھا کر کے رکھتے ہیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے پری ہیٹ ہونے کے لیے لوہر ٹو میڈیم فلیم پہ آن کرتے ہیں دوسری طرح میں نے اپنا کوئی بھی آپ کے پاس جیسا بھی پیان ہو کوئی بھی سٹیل کا باؤل ہو اس کو اس طرح سے گریز کر لیں اور اس میں میدر ڈس کر کے چاروں طرف اس کو پہلا لیں اب اپنے باؤل میں میں نے لیا ہے ون کپ میدہ ون فورت کپ کوکو پاوڈر ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ان سب کو میں اچھے سے مکس کر کے مکس لائک سٹین کر کے چھان کے ایک ساتھ ملا کے رکھ لوں گی چھانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی لم کوئی بھی گھٹلی باقی نہیں رہتی اور میدے میں ایک اپنی ایئر جنڈریٹ ہو جاتی ہے جب ایئر جنڈریٹ ہو جاتی ہے تو کیک ہمارا بہت سوفٹ اور فلوفی بنتا ہے اب میں ان تمام ڈرائی انگریڈینس کو اچھے سے مکس کر لوں گی دوسری طرح میں نے ایک اور باؤل میں 3 4 cup دودھ کوئی بھی دودھ جو آپ کے گھر میں موجود ہو آئل وہی جسے ہم کھانا بناتے ہیں بس سرسوں کا تیل نہ ہو یا آلیو آئل نہ ہو ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان تمام ڈرائی انگریڈینس کو اب اس میں 1 تی سپون بنیگر ایٹ کروں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر کے دونوں چیزوں کو ایک طرف رکھ لوں گی اب میں اپنے ڈرائے مکسچر میں تمام اپنا ڈرائے مکسچر پور کرتی جاؤں گی اتنا پور کرنا ہے کہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے یعنی کہ اس میں کوئی بھی لمز باقی نہ ہو اچھا آپ کے پاس اگر یہ وسکر نہیں ہے تو نو ایشو آپ اس کو فوک کی مدد سے چمچ کی مدد سے جو بھی آپ کے پاس اس پیچولا ہو اس سے بھی ایزیلی مکس ہو سکتا ہے اس میں ایک بیٹر بلکل بھی نہیں استعمال ہوگا اوون کا کوئی استعمال نہیں ہے تب ہی یہ ایسی ریسپی ہے کہ اسے کوئی بھی بچہ بھی ایزیلی بنا لے گا اور آپ کے بچے اس کو بہت انجوائے کریں گے اب میں اپنا یہ تمام مکسچر اپنے گریز کی ہوئے پین میں ڈال دوں گی اور اس کو فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس بیک ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی آپ کو بہر بہر پتیلے کو کھول کے نہیں دیکھنا ہے اب دوسری طرف میں نے ایک ڈبل بوائلر میں چوکلٹ لی ہے آپ کوئی بھی ڈیری ملک کوئی بھی چوکلٹ یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ ون کپ چوکلٹ لی ہے میں نے اس میں اب اسی چوکلٹ میں میں اپنی ون ٹیبل سپون بٹر ایٹ کر دوں گی یہ ہم اپنی گناچ کی تیاری کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں ملک اٹ کر دوں گی اب میں اپنا دیکھیں یہ میں نے فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹ بات جب اپنی کیک کو دیکھا تو وہ بلکل بہترین ڈن ہو چکا تھا اور اتنا سوفٹ اور اتنا ڈیلیکیٹ یہ کیک بنا تھا کہ آپ بھول جائیں گے باہر سے لانا آپ بیکری سے بھی اچھا کیک گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اب میں اس کی آئسنگ تیار کروں گی گناچ دیکھیں میں نے اس کی آئسنگ کے لئے بھی کوئی مشکل چیز استعمال نہیں کی ہے ایسی لئے ہر سپر اسٹور پہ چوکلیٹس مل جاتی ہیں تو آپ ایسی لئے پہلے میں نے ایک لئے لگا اس کو تھوڑے در فریج میں رکھ دیا تھا اب دوسری لئے جب میں لگانے لگوں گی تو یہ خود بخود سیٹ ہوتی جائے اور اب میرا جیسا دل چاہے آپ کا جیسا دل ہو آپ ویسے اس کی گارنیشن کر سکتے ہیں ویسے اس کو ایسی لئے آپ اس کو بنا کے چوکلیٹ چپ ہوں آپ کے پاس یا گریڈڈ چوکلیٹ ہو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی جیسے جیسے جیری ملک اور وائٹ چوکلیٹ لے لی تھی جس سے میں اس کی گارنیشن کر رہی ہوں میں تھوڑا تھوڑی سائیڈوں میں وائٹ چوکلیٹ اس کی لگا رہی ہوں اور آپ دیکھیں لگاتے ہوئے کتنا فیل ہو رہا ہے کہ یہ کتنا سوفٹ کےک ہے آپ ایسی لئے دیکھ سکتے ہوں میں نے کوئی کٹنگ کر کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے یہ ویسے ہی بہت جوسی اور بہت ہی یمی بن کے تیار ہو اب تھوڑی سی جو میں نے گریجوئیٹڈ وہ تھی چوکلیٹ تھی ڈاک چوکلیٹ وہ بچالی تھی اوپر گارنیشن بیچ میں میں ایک چیری کا پیس رکھ دوں گی اور یہ میرا کیک ریٹی ہے یقین جانے اگر آپ اسے بنائیں گے تو آپ بہت ساری تاریفیں سمیٹیں گے سب آپ کی تاریف دے دے کے تھک جائیں تھکیں گے نہیں تو آپ میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ میری وہ ریسی پی ہے جسے میں ٹین آؤٹ آف ٹین مارک دیتی ہوں تو میں نے سوچا اپنی یوٹیو فیملی سے بھی اس کو ضرور شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اب میں اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاؤنے لگی ہوں دیکھیں کٹ کرتے ہوئے بھی یہ اتنی ایزیلی کٹ ہو گیا کہ آپ کو بلکل فیل نہیں ہوگا کہ یہ گھر میں بنائیں یا آپ نے باہر سے منگ بائیں اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہو تو پلیس سبسکرائب شیئر اور لائک اور مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اور مجھے انکریج کیجئے تاکہ میں آگے بھی بہت اچھی اچھی ریسی پیز آپ کو دیتی رہا ہوں اللہ حافظ